اسلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو مائی چینل اورا کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کے فضل و خرم سے میں بھی خیریت سے ہوں یوں تو سب ہی حلوہ بناتے ہیں اپنے گھر کے اندر پر میں نے سوچا کہ آج میں اپنی ریسپی شیئر کروں تو آئیے ریسپی شیئر کرتی ہوں یہ ایک کپ سوجی ہے بہت سے لوگ سوجی بولتے ہیں روا بولتے ہیں ہماریاں سوجی بولا جاتا ہے اس کے اندر دو ٹیبل سپون میں بیسن کے شامل کروں گی ایک کپ چینی ہے اور تھوڑا سا کھوپرا ہے پساوا اور کٹاوا تھوڑی سی کشمش ہے ایک کپ دھودھ ہے اور اس میں سے ہم ایک کپ گھی لیں گے تو آئیے سب سے پہلے جو ہے ہم سوجی بھونتے ہیں سوجی میرے پاس روسٹیڈ رکھی بھی تھی بسم اللہ ارمانی رہی کیونکہ میں سوجی بھون کے رکھتی ہوں کہ ٹائن کی بچت ہو اس وجہ سے آپ لوگ بھی ایسا کر لی جیئے گا تو زیادہ سانی ہوتی ہے اس میں میں نے ایک دو چھوٹی ہلائچیاں شامل کی ہوئے ہیں اب ہی میں اس کے اندر ڈائریکٹ ڈیسن ڈال دوں بسم اللہ اب یہ دونوں چیزیں تھوڑا سی اور ہم ہونے یہ دونوں چیزیں میری بھونی نہیں ہیں تو اس وجہ سے مجھے زیادہ ٹائن نہیں لگے گا آپ لوگ دیکھ لی جیگا جب تک گولڈن براؤن نہیں ہو جائے دونوں چیزیں بھون کے پھر اس کے اندر آپ ہی ڈال دیے گا گھی کی کونٹیٹی آپ کو دیکھا رہا ہوں گھی تو ہلوے میں جتنا بھی ڈالے بہتنا کم ہے ابھی میرے پاس یہ ایک کپ نکلائے کیونکہ ہم ملائی کا گھی نکالتے ہیں تو ہم وہی گھی یوز کرتے ہیں اس میں کشمجھ بھی ڈال دوں گی میں یہ جھٹ پٹ بننے والا ہلوہ ہے بہت کوئیک لیے ایزی اور آسان ہے جب جی چاہے آپ کا کھوڑا سا میتھے کی کریونگ ہو تو بنا کے کھا لیے جیسے اس ٹائم مجھے کریونگ ہوئی ہے میتھے کی اس ٹائم رات کے کوئی ڈیڑ بج رہا ہے پر کیا کریں آدت سے مجبور ہیں میتھا کھانے کی تو اس وجہ سے میں نے کہا چلیں سوچیں ہلوہ کھا ساں تو اس میں لائے رہا ہے بہت کوئیک لائے رہا ہے اور اسی میں ہا چینیں ڈال دیں اب یہ ہلکیاں آج پہ پکے گا اس کا تھوڑا تکھانے جائے رہے ہیں چینیں آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالیے گا میں نے ایک ٹوال کانٹیٹی اپنی رکھی ہے ایک پیالی کے حساب سے کیونکہ ایک پیالی سوچی تھی تو ایک پیالی ہی اس میں چینیں جائے گی جلدی جلدی ملا لیجیے گا کہ لامس نہ بنیں دیکھیں کتنی جلدی چھٹ پٹ اگر چیزیں آپ بھونکے رکھیں تو بہت زیادہ سانی ہوتی ہے میں نے سوچی بھی بھونکے رکھی بھی تھی اور گوشن بھونکے رکھتا ہوا تھا تو لہٰذا یہ جلدی سے بن جائے گا آج منٹ 10 منٹ اس کی فلیم ذری سے آف کریں گے ہم الکی آج پہ رکھیں گے بلکل اب تھوڑا کوپرا اندر جائے گا تھوڑا کوپرا ہم بھونکوں کے لئے رکھیں گے ابھی ملائی نہیں ہے ونہ تو میں ملائی ڈالتی گھی سے ہی کام چلا گیا چینی تھوڑا سی چکلیں مجھے تو صحیح ہے ایسی نماز میں ملائی ڈالتے ہیں ایسی بھونک کونٹ کو پڑھیں گے پڑھیں گے ایک دوڑ کو پڑھیں پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے دیکھیں کسی چھکپٹ حلبہ ریڈی ہو گیا کیونکہ دونوں چیزیں روستڈ تھی میں نے بھون کے رکھی میتھی پہلے سے لہذا اتنی بیئر نہیں لگے گی پانچ دکسمنٹ کے اندر حلبہ ریڈی ہے گھی تھوڑا کمی ڈالیں کھالیں بھئی آج کل ویسے ہی لوگوں کو بی پی اور شگر کے پیشنٹ ہو گئے لہذا اس لیے گھی کم ڈالیں کم کھالیں ونہ تو پتہ ہے حلبہوں میں اور ان چیزوں میں میٹھوں میں تو گھی آپ کو پتہ ہے لازمی زیادہ جاتے ہیں یہ دیگے کڑائی تو چھوڑنے لگے گی حلبہ یعنی کہ آپ کا ریڈی ہے جب یہ سب چیز بیچ میں آ جائے تو آپ کو یہ نشانی ہے کہ چاروں طرف سے حلبہ آپ کا بننے کے تیار ہے اب فلیم آف کریں گے ہم ہم جو سے ایک سیرونگ پلیٹ لیں گے اس کے اندر نکالیں گے اور سیرپ کریں گے کیونکہ اس کے اندر بیسن ڈالایا ہے تو اس وجہ سے اس کی لوگ ایسی ہی ہو ٹھیک ہے اب اس کے اوپر تھوڑا سا گھامیش کر لیں گے یہ دیکھئے اس کی فائنل لوگ ٹھیک ہے ناظرین ملتے ہیں نیکسٹ ریسپ یہ ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ اور میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ کومنٹس کریں میں ابھی ابھی نیو ہوں تو مجھے آپ کے سپورٹ کی زیادہ ضرورت ہے اللہ حافظ